دونوں ممالک کے درمیان ہمیں ٹرمپ تو آفر کرتے ہوئے نظر آئے تھے انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشمیر ایشو کو لے کر ایک میڈییٹر کا رول ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے پیشکش کی تھی تو اگر سیچوئیشن جو ہے وہ ایسکلیٹ کرتی ہے میڈل ایسٹ میں تو کیا پاکستان کسی طرح کا کردار جو ہے ادا کرنے کی میڈییشن کی کوشش کرے گا یا آفر کر سکتا ہے دیکھیں میڈییشن تو جب چاہیں پاکستان کے لیے ایک اعزاز ہوگا کہ وہ کرے لیکن پوائنٹ ہے کہ یہ جو ایکشن ہے نا امریکہ کا یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے یہ یونائٹیڈ نیشن چارٹر کی خلاف ورزی ہے ڈرون عملہ کر کے آپ جا کے ایک دوسرے کنٹری میں جو ایک انوائٹیڈ ان کا گیس تھا اس کو جا کے اپنے مار دیا یہ تو ٹیررزم ہے اور یہ تو جنیوہ کنونشن کی بھی خلاف ورزی ہے فارل منسٹر اور ان سے ہماری بات کی توتی رہی تو ہم نے کہا دی ہم نے نریشن آف ایکس نہیں کرنی اس وقت ہمیں ہمدردی کا اظہار ضرور کرنا چاہیے ایران کے ساتھ اور ہمیں اس بات کی مضمت بھی کرنی چاہیے چونکہ ڈرون عملوں کے ہم خود بھی وکتم رہے ہیں ہمارے بڑے لوگ مارے گئے ہیں بڑے بے گناہ سیولینز کو انہوں نے مارا ہے ڈرونوں کے ساتھ انہوں نے نہ تو اپنے ملک میں بھی پینٹیزان والے کہتے ہیں ہمیں آڈر دیا پریزیڈنٹ نے تو ہم نے یہ کر دیا یونائٹی نیشن ارائلیونٹ ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس کی بات کی اس کی بیانس والا مسئلہ جو ہے وہ نہیں چلنا چاہیے ہم یہ ٹھیک ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ ریسٹرینٹ ہو یہ ہو لیکن ایک اس ٹائم ایران کو جب وہ سارے زخمی ہیں اور وہ ان کا دل دکھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہم بدلہ لیں گے ہمیں ان کے ساتھ ایسا سے جو وہ ہمدرپی کا جو خیال وہ کرنا چاہیے ضرور اور ان ایڈیشن ٹو بیٹ تیلی فونک بات صرف فارنگ منیسٹر کی نہیں